السلام علیکم دوستو مول شافی میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ٹانگوں کو مضبوط بنانے اور درد دور کرنے کے طریقے دوستو ٹانگوں میں درد ان دنوں کا عام مسئلہ ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ورجش نہ کرنے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے موٹا پے زیابتی ستمہ کنوشی ذہنی تناؤ ٹانگوں میں ورم وغیرہ ٹانگوں کی درد کی ممکنہ وجوہت میں شامل ہیں دوستو ٹانگوں کی مضبوطی اور درد دور کرنے کے لئے چند اہم تدابیر ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو مساج کر کے اس درد سے بچا جا سکتا ہے مساج آپ کے پٹوں کی مضبوطی کے لئے بہت ضروری ہے کوپرے یا سرسو کے تیل سے روزانہ دس سے پندرہ میٹھ تک مساج آپ کو اس درد سے محفوظ رکھ سکتا ہے دوستو ورجش ٹانگوں کی مضبوطی اور ٹانگوں میں درد سے فاظت کے لئے ورجش کریں یوگا، ہیل سائیڈ، کواڈ پریس، سویس بال، سکواڈ وغیرہ ٹانگوں کی مضبوطی کے لئے سرفرست ورجشیں ہیں ان ورجشوں کو تین سے چار منٹ دن میں دو بار لازمی کریں کسی بھی ورجش کا انتخاب کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں دوستو تنگ کپڑے نہ پہنیں دوستو تنگ کپڑوں کا استعمال کم سے کم کریں تنگ کپڑے دوران خون پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کے سبب ٹانگوں کی رگیں پھول جاتی ہیں جو ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہیں تنگ کپڑوں میں آپ کا جسم بلا شبہ خوبصورت دکھائی دیتا ہو لیکن ان سے نقصانات بھی پہنچتے ہیں دوستو شاہ بلوت کے بیج کھائیے دوستو شاہ بلوت کے بیج ٹانگوں کی سوجن اور پھٹوں کے کھچاؤ میں کمی لانے کے لئے نہیت مفید مانے جاتے ہیں ان کا روزانہ استعمال پھٹوں کو مضبوط بنانے کے لئے ضروری ہے اور خون کی روانہی کو متاثر نہیں ہونے دیتے دوستو وزن گھٹا یہ دوستو اسکارڈلینڈ میں کی گئی ایک تحقیقات کے مطابق اگر کسی شخص کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اس کی ٹانگوں کی رگیں اٹھونجہ فیصد تک پھول جاتی ہیں بڑھتا ہوا وزن اور بھید بہت سی بیماریوں کی جڑھ ہے اس لئے اپنے وزن کو بڑھنے سے روکیں مرجش اور مناسب مغزا کا استعمال وزن میں کمی لاسکتا ہے دوستو زیادہ دیر کھڑے نہ ہو بلاوجہ دیر تک کھڑے رہنا خون کے رگو میں جم جانے اور دباؤ کی وجہ بن جاتا ہے اگر ممکن ہو تو دس یا پندرہ منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور ٹانگوں کو سیدھا کر لیں دوستو اونچی ہیل والے جوتے نہ پہنے دوستو اونچی ہیل والے سینڈل یا جوتے پہنے سے ٹانگوں کی شریعانیں متاثر ہوتی ہیں اور دل کو واپس خون نہیں پہنچ پاتا اس لیے اونچی ایڈیوں کے سینڈل اور جوتے پہنے سے جس حد تک ممکن ہو گریز کریں تاکہ ٹانگوں کو خون کی روانائی متاثر نہ ہو دوستو ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کر سکتے ہیں سبسکراب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکراب کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر لیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو ایسین سے پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے